مقصد ہے یہاں پہ اللہ اس کو کامیاب کرے آمین یا رب اللہ جنہی ہے الدرس التاسعہ عشارہ ٹھیک ہے الدرس التاسعہ عشارہ ٹھیک ہے تو کون بات کر رہا ہے یہاں پہ المدیر مدیر مطلب کیا ہوتا ہے سکول میں ہو تو دیریکٹر سکول میں ہو تو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کمپنی میں ہو تو کیا ڈیریکٹر ٹھیک ہے کمپنی کا ڈیریکٹر کیسے کہیں عربی میں ڈیریکٹر آف دا کمپنی کمپنی کے لئے کیا ہم لوگ عربی میں لاسٹ ٹرس میں کیے ہیں شرک سے ورڈ جڑا ہوا ہے شرک شرکتون شرکتون مدیر شرکتی ٹھیک ہے شرکتون فرم کمپنی شرکتون 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 ٹھیک ہے مدیر شرکتی مدا مدافلی مدیر شرکتی شرکتا مدیر شرکتی یہاں پہ ہیڈ ماسٹر کا بات ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہیڈ ماسٹر المدیر مدیر آ کر کے کم تالیبن جدیدن مطلب کیا ہے کم تالیبن جدیدن کا کتنے نئے شاگرد ہاں منی نیو سٹوڈن تالیبن کیا ہے یہاں پہ تمیز 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 منظوب ہے مفراد ہے ناکیرہ جدیدن کیا ہے تالیبن کا کیا ہے جدیدن نعات ہے تمیز کا نعات ہے ٹھیک ہے کم تالیبن جدیدن کتنے نئے شاگرد ہیں فی فسلی کا یا شیخ کون پوچھ رہا ہے ایڈ ماسٹر آگے پوچھ رہا ہے کس سے ٹیچر سے مدرس سے کہ کتنے نئے شاگرد ہیں کتنے نئے شاگرد ہیں ہاں فی فسلی فی کے وجہ سے فسلو سے کیا ہو گیا فسلی فی فسلی کا کتنے نئے شاگرد ہیں آپ کے کلاس میں اے شیخ تو مدرس کیا جواب دیتے ہیں فی ہی فی ہی مطلب اس میں ہیں یا اس میں ہیں یا ان اٹ ان اٹ ان اٹ ٹھیک ہے کیا ہے اس میں عشرت طلاب ٹھیک ہے کسرا نیچے آگیا تھوڑا سا ہم لکھ دیتے ہیں آپ عشرت طلاب اس میں ہے کیا کتنے سوڈنٹ دس سٹوڈنٹ سب سٹوڈنٹس کا صفت ہے نعنات ہے کیا نعنات ہے جدودین جدودین کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ نعنات ہے کس کا نعنات ہے طلاب 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 کیا ہے معدود مجرور حالت میں معدود یہاں پہ کیا مجرور ہے لہٰذا جدودین پہ کیا ہو گیا معدود کو فالو کرتے کرتے مجرور ہو گیا ٹھیک ہے تو معدود کا بھی صفت ہو سکتا ہے تمیز کا بھی صفت ہو سکتا ہے نعنات ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نعنات کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا فی ہی عشرت طلاب تو یہ ایک کیا ہو گیا جملہ سینٹنس یہ کیا ہے ایک سینٹنس فیہی آشرت اللہ بن اب مقتدہ خبر کہاں ہے اس میں بہت دن بھائی آپ بولیے مقتدہ خبر کہاں اس جملے میں کیا ہو گیا بہت اچھا فیہی خبر ہے کیوں آپ مقتدہ نہیں بولے اس کو کیونکہ فیہی کیا ہے جار مجرور جامرہ جار مجرور کبھی مقتدہ نہیں بن سکتا مقتدہ سنگل وڈ ہوتا ہے جار مجرور کمبینیشن ہے مرقب ہے فیہی فیہی مطلب ہر وجر ہے فیہی میں اور ہی کیا ہے ہوتا فیہی آنے سے ہی ہوگی ٹھیک ہے فیہو نہیں فیہی in it یہ خبر ہے اس میں ہے کیا ہے اس میں دس دس ہے دس فیہی عشرت دس ہے دس کیا ہے مدافع علیہ کیا ہے طلاب تو ترجمہ کیا ہوگا دس سٹوڈنٹ دس شاگرد ترجمہ ایسا نہیں کریں گا شاگرد مدافع علیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کار کی کا نہ کوئی کہے گا نہیں مدافع علیہ کا ترجمہ تو کار کی کا ہوتا ہے ترجمہ کیا کریں گے ہم شاگردوں کا دس اس میں ہے شاگردوں کا دس نہیں کار کی کا ترجمہ نہیں ہوگا بس انداز پیٹن سٹائل مدافع علیہ کا ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا ٹین سٹوڈنٹس in it there are 10 there are کلیہ کوئی وڈ اس میں ہے دس شاگرد 10 سٹوڈنٹ اب شاگرد کا بھی صفت آ رہا کیا جو تک کہ سوالی وہی تھا نئے شاگرد کتنے جواب کیا ہے نئے شاگرد اس میں ہے دس نئے شاگرد فی ہی عشارتو طلاب جوددین ٹھیک ہے تو فی ہی ہے جار مجرور خبر مبتدہ کہا ہے عشارتو مبتدہ ہے صرف عشارتو کیا ہے فی مبتدہ مرفوع ہوتا ہے طلابین کیا ہوگا پھر مدابلی بس ٹھیک ہے فی ہی عشارتو طلابین جوددین جوددین صفت یا نات مدیر کیا کہتے ہیں آگے من پڑھیں گے یا من پڑھیں گے من کیوں من پڑھ رہے ہیں آئینہ واضح آئینہ کلیر ہے دو سوال والا اس میں ایک ساتھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے من آئینہ نہیں من آئینہ مطلب فرم ویر کہاں سے ہیں ہم وہ سب فرم ویر آر دے آل وہ سب کہاں سے ہے کون سب نئے شاگرد نئے شاگرد کو میں کہا جا رہا ہے وہ سب کہاں سے ہیں سوال کی اوپر ایک اور سوال کیا سوال ہے آہ کلوہم آہ کیا ہے یہاں پہ سوالیا آہ ہٹا دیجے آہ تھوڑا تریکل ہٹا دیجے کیا باتے گا کلوہم کلو مطلب کیا ہوتا ہے total کلوہم مطلب کیا ہوتا ہے وہ سب ان کے سب یا سیدہ سیدھی وہ سب ٹھیک ہے all of them تو کلوہم کیسا سٹرکچر سیگا ہے کمبینیشن کلوہم مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلوہم ایک دمہ ہے تنوین اگر اکیلہ آتا کلوہ تو کیا ہوتا ہے کلوہم کلوہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کلوہم مطلب all of them کلوہم all of them ان کے سب ایسا تو نہیں بلکہ کیا کہیں گے سب لوگوی معنی میں کیا ہوا رہا ہے ان کے سب ان کا سب نہیں ترجمہ میں کیا ہوگا بس سب انگلیش نے تھوڑا clear meaning ملنا ہے مدعب بنافل ایک آل آف دین ٹھیک ہے آل تو کل ہم آل آف دین سب آ گیا تو کیا ہو گیا کیا سب ٹھیک ہے کیا سب کیا are all of them کیا سب are all of them کیا سب تمام ان کے تمام یا سب کیا سب من بلدن من بلدن من بلدن واہ دن کیا وہ سب کیا سب کے سب are all of them from کیا سب کوئی من ہے کہاں سے ہے من بلدن واہ دن من بلدن بلد سے مراد یہاں پہ کیا کنٹری ٹھیک ہے کنٹری کیا سب ایک ہی ملک سے ہیں ایک کے لئے کون سا ورد ہے یہاں پہ واہ دن واہ دن کیا بن کے آرہا ہے بلد کا ناد بن کے آرہا ہے کیونکہ واہ دن کتنا نمبر وہ کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ایک ابھی جانے ہم ایک کیسے آتا ہے ناد بن کے آرہا ہے counting تو اور آر آل آف دن فرم ون کنٹری یا فرم دا سیم کنٹری ٹھیک ہے کیا سب ایک ہی ملک سے ہیں اکلوہم من بلدن واہ دن اکلوہم من بلدن واہ دن جواب کیا ہوتا ہے مدرس کا کہتے ہیں لا ہم وہ سب ہے من بلاد کیا ہو جائے گا من ہے اس کے پہلے من بلا دی ہوگا یا دن ہوگا دی من بلا دی مختلفت بلا دن ہو جائے گا بلا دن ہو جائے گی کیونکہ مختلفت دن کیا ہے صفت ہے صفت ہے they are from different countries وہ سب مختلف ملکوں سے ہیں ٹھیک ہے بلاد کیا ہے اوپر میں تھا بلد بلد کا جمع کیا ہے بلاد کی نہیں ہم وہ سب ہیں من بلا دن مختلفت ہم من بلاد مختلفت اچھا من مختلفت کیا ہے یہاں پہ ناد بن گیا رہا ہے ٹھیک ہے ناد بینچ کرتا چار چیز میں ٹھیک ہے بلاد مذکر ہے یا مہنف مذکر ہے تو ناد مہنف کیسے ہو گیا کیونکہ بلاد کس کا جمع ہے irrational plural غیر غیر عقل کی جمع ہے تو اس کو کیا سمجھیں گے مہنف سمجھیں گے ایک سمجھیں گے اس لئے کیا آگیا مختلف فتن ٹھیک ہے اس کا وجہ کیا ہے اس کا مہنف ہونے کا وجہ کیا ہے کیونکہ اس کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے بلاد کو غیر عقل غیر عقل کی جمع ہے تو اس کو ہم لوگ سمجھیں گے مہنف ٹھیک ہے من بلاد مختلفت اور باقی تین جیزوں میں میچ کر رہے ٹھیک ہے ہم من بلاد مختلفت وہ سب الگ الگ ملکوں سے ہیں مختلف ملکوں سے ہیں کلیر اس جملے میں مقتدع خبر کہا ہے مقتدع یہ جو جملہ ہے ہم من بلاد مختلفت مقتدع خبر کہا ہے ہم مقتدع ہے اور من بلاد یہ خبر وہ من بلاد کیسا خبر ہے جار مجرور جار مجرور تو مختلفت کیا کام کر رہا ہے بس کیا کہیں گے صفت نعت مختلفت کیا ہے نعت ٹھیک ہے خبر من بلاد صرف ہوگا من بلاد مختلفت کو نہیں جوڑ دیں گے خبر میں ٹھیک ہے خبر صرف ہم ریسٹرک کریں گے روکیں گے من بلاد وہی تک ٹھیک ہے حالانکہ معنی کے ادبار مختلف بھی آنا چاہیے خبر میں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیا کائدہ کیا ہے کہ مختلفت ان صفت نعت بن کیا رہا ہے نعت کو ایکسٹرا سمجھا جاتا ہے نعت کو ایکسٹرا سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے وضعات کے لیے ہے اور انفرمیشن دینے کے لیے ہے لیکن بلاد کیا کافی ہے تو عرب والے اس کو من بلاد تک ہی خبر سمجھتے لیکن ہمارے ان بلاد مختلفت اب مدرس وضعات کر رہے ہیں نہیں وہ تو سب الگ الگ ملکوں سے ہیں کیا مدرس وضعات کر رہے ہیں منہ منہ مطلب ان میں سے منہ منہ کیسے مانے ہوگا ان سے ان سے نہ مانے ہوگا منہ ان سے لیکن یہاں پر ہم کیا مانے کریں گے ان میں سے ان میں سے فرم دین ٹھیک ہے امانگ دین کیا ہے ان میں سے مطلب سلاسط طلاب منہ من ان میں سے تین شاگ فلپین می ٹھیک منهم ثلاثت طلاب من الفلبین اور کیا ہے واربعت طلاب اور چار شاگرد من اليابانی اور چار شاگرد جپان سے ہیں ٹھیک ہے اور چار جپان کے شاگرد ہیں وطالبانی من السینی وطالبانی طالبانی مطلب دو تائم دو آنی موسنہ طالبان کا موسنہ کیا طالب آنی اور دو شاگرد چین سے اور دو چین کے شاگرد وطالبون واحد وطالبون واحد اور ایک شاگرد من مالیزیا اور ایک شاگرد کہاں سے ہیں اور ایک ملیشیا کے شاگرد ہے وطالبون واحد واحد کیا ہے عدد اور یہ ناد بن کے آتا ہے ون اور ٹو ایک اور دو ناد بن کر کے آتا ہے واحد ٹھیک ہے مدیر کیا کہتے ہیں آگے میں افی فسلی کا مدیر کس سے بات کر رہے ہیں مدرب سستاد سمد سے تو فسلی کا ہو جائے گا فی کے وجہ سے فسلی افی فسلی کا کیا آپ کے کلاس میں طلاب ہے مطلب طلاب ان شاگرد ہیں من امریکہ کیا آپ کے شاگرد آپ کے کلاس میں شاگرد ہیں امریکہ کے شاگرد ہیں نا ٹھیک ہے امریکہ گرہ کیا نہیں امریکہ کو مبنی سمجھ رہے ہیں امریکی نہیں پ stab فکس سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے مین امریکہ فی امریکہ مین امریکہ علا امریکہ مدرس کہا گئے تہاں نام ییس آہ فی ہی صابع فی ہی سے مراد کیا ہے ہوں سے مراد کیا ہے ہی سے مراد کیا ہے فسل کلاس کلاس ٹھیک ہے فی ہی یہ خبر ہے جار مجروم خبر فی ہی اس میں ہے سب عطو طلابن سات شاگد سیون سٹوڈنٹس من امریکہ اس میں سات شاگد امریکہ کے ہیں in it there are سیون سٹوڈنٹس ٹرم امریکہ مدر کیا بستہار آگے اہم جددن اہم جددن کیا وہ سب نئے ہیں اہم جددن اچھا ایک کے بارے موتا تو کیا ہوتا کیا وہ نیا ہے مہنس کے بارے موتا تو کیا ہوتا ہے کیا وہ نئی ہے اہیا جدیدتن اہیا جدیدتن ٹھیک ہے مدرس کے اب اس پر کیا کہے دیواب دیتے ہیں لا نہیں ہم وہ سب کون ہیں کیا ہے خدامہ نہیں وہ سب تو پرانے ہیں خدامہ پرانے قدیم کی جمع کیا ہے مزکر موانس کیا ہے موانس کیا ہے قدیم قدیم قدیمتن قدیم قدیمتن اور جمع دونوں کا کیا سیم ہوگا دونوں سے تو کیا ہوگا قدامہ ٹھیک ہے قدامہ قدیم قدیم قدامہ ہم قدامہ ہم استعمال کی ہے نا ہوا ہوتا تھا کیا ہوتا ہے ہوا قدیمتن ہیا قدیمتن لیکن ہم ہے ہم ہے تو کیا ہو جائے گا قدامہ اب مدیر کیا پوچھتے ہیں کم کم طالبن پی ہی کتنے شاگرد ہیں پی ہی اس میں اکلاس میں من من او رب من او رب او رب مطلب یورپ ٹھیک ہے او رب یہ بھی مبنی سمجھ مہارا ہے نا جو علیف پہ انڈ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے سمجھ مہارا مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے من آیت او رب اہرا او رب یورپ ٹھیک ہے کم طالبن کتنے شاگرد ہیں پی ہی اس میں how many students are there in it from یورپ یورپ کے کتنے شاگرد ہیں کلاس میں من اس میں مدرس کیا بولتے ہیں پی ہی اس میں ہے یعنی کلاس میں ہے خبر ہوگی جار مجھر خبر خم ستو تلا من پانچ شاگرد من انکل تر انکل تر مطلب کیا کیا ہے انگلینڈ اس میں ہے پانچ شاگرد انگلینڈ کے وَسَمَانِيَةُ تُلَّابِن سمانیا مطلب آٹ آٹ اور وَسَمَانِيَةُ تُلَّابِن خمسہ ہوگی ہے پانچ سمانیا مطلب آٹ ٹھیک ہے سمانیا ہو سکتا ہے کنفیشن اسے لئے آٹ لکھ دے رہے ہیں سمانیا تُو مطلب ایٹ آٹ وَسَمَانِيَةُ تُلَّابِن من من المانیا المانیا مطلب کیا ہے جرمنی ٹھیک ہے المانیا مطلب جرمنی ٹھیک ہے فِيهِ خَمْسَةُ تُلَّابِن مِنْ اِنْكَلْتَرَّ وَسَمَانِيَةُ تُلَّابِن مِنْ المانیا المانیا میں علیف لام معارفہ والا نہیں علیف لام وہ ورڈ ہی میں شامل علیف لام اور یہ حمزت الوصل نہیں قطع ہے ٹھیک ہے المانیا ورڈ میں اوریجنل ہے اس کے بعد کیا ہے وَسِتَّةُ تُلَّابِن اور شے شاگر من فرنسا اور شے شاگر کہاں کے ہیں اور شے شاگر فرنس کے ہیں وَسِتَّةُ تُلَّابِن سکھ سٹورنس کیا فوکس ہو رہا ہے ہم لوگوں کا نمبر پہ جتنا نمبر آرہا ہے سب کا سب کیا ہے مُضاف مُضاف حلیف ٹھیک ہے وہیں پہ فوکس ہے نمبر سب کیا ہے مُضاف مُضاف حلیف ربیہ ملکہ دیکھ رہا نمبر سب گنتی میں کیا مُضاف ہے دیکھ رہے ہیں ہم جس چیز کو گند رہے ہیں مُضاکر ہے اب تک کتنا چیز کو گنے ہیں ہم سب مُضاکر کو کاؤنٹ کیے ہیں کتنا ورڈ ابھی بورڈ میں لکھے ہیں یہاں پہ کاؤنٹ کے سب مُضاکر کی گنتی کیے ہیں اور نمبر کیا آیا ہے مُضاکر آیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے وَتِسْعَتُتُ اللَّابِن اور نو شاگر نائن تیسعہ مطلب ہو گیا نائن نائن اور نو شاگر کہاں کے ہیں کہاں سے یوغو سلافیہ یوغو سلافیہ ٹھیک ہے یوغو سلافیہ کے اور وہ نو شاگر یوغو سلافیہ ٹھیک ہے یوغو سلافیہ کیا چیز ہے یونان 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 مطلب گریس ہو گیا یونان یونان گریس ٹھیک ہے الیونان یونانی ہو جائے گا من الیونانی ہو جائے گا اس کے ساتھ میں آتا ہے جانورد Blick اربیوں کے ساتھ ملک کے ساتھ میلے والی ملکے ساتھ ملک اس کے ساتھ ہے رب والے ٹھیک ہے جیسے کی جاپان کے ساتھ دیکھیں گے ال یابانو آئے گا ٹھیک ہے علی فلام دے کر آئے گا ٹھیک ہے اور انڈیا میں کیا آئے گا ال ہندو ال ہندو انڈیا آ جائے گا ٹھیک ہے پاکستان میں کیا آئے گا باکستان علی فلام نہیں آئے گا باکستان شہر کا نام کچھ جو ہے وہ علی فلام کے ساتھ ہے جیسے کی اور کچھ نام کیا ہے علی فلام کے مکہ کیا ہے مکہ تو علی فلام نہیں آئے گا مکہ جدہ ٹھیک ہے جدہ تو اور لیکن ریاض نام علی فلام کے ساتھ آتا ہے تو یہ عرب والے کا ترتیب ان کا سٹائل اتنا ان کا انداز ہے کچھ نام علی فلام لگا کر کے استعمال وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ عربی نام جو ہے علی فلام ہوتا ہے پہلے سے معارفہ والا علی فلام الحسن حسن نام لکھیں گے تو علی فلام کے ساتھ لکھائے گا حسین نام الحسین علی فلام کے ساتھ لکھائے گا لیکن علی خالد حامد ملی فلام لگتا ہے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہے ہیں مدیر کیا بولتے ہیں مدیر بولتے ہیں کہ یہ بہت نمبر سیکھ لیں آج تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مدیر بولتے ہیں شکرن ٹھیک ہے شکرن شکرن مطلب شکرن منصوب حالت میں ٹھیک ہے کیوں ایسا ہے اس کا جواب ملے گا شکرن کا بک 3 میں ابھی کچھ کچھ شارٹ کٹ ہے یہ سب ٹھیک ہے اہلان واسہلان ومرہہون سب منصوب 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 ٹھیک ہے ویسے کیا ہے شکرن شکرن مطلب شارٹ ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر پورا کہنا تو کیا ہوتا اشکرو کا اشکرو کا آئی ٹھیک ہے ایسے پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں بولتے ہیں شکرن شکرن شکریہ آپ کا شیخ شکریہ آپ کا ہے شیخ ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا پڑے ہیں اس شپٹر میں نمبر تمارین دیکھئے کیا ہے پہلا تمارین کیا ہے اقرا وقتم یہ تک کرتے ہیں ہم لوگ ثلاثتو طلابن تین ستار ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجئے ثلاثتو طلابن نیچے اربعتو طلابن خمستو طلابن ستتو طلابن سبعتو طلابن سمانیتو طلابن فسعتو طلابن عشرتو طلابن ٹھیک ہے تو کیا آیا اس میں نمبر اب یہ نمبر کو استعمال کر کے کیا آئے گا نیچے میں آپ کا سینٹینسز ہے ٹھیک ہے سینٹینس گھر میں آپ کو پڑھنا ہے اس کو ہم ٹھیک انشاءال نیکس کلاس میں بھی کر لیں ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں آپ کوشش کیجئے گا اس کو ریڈنگ کرنے کا آپ کے جو کی بک ہے ہر چیپٹر کے بعد میں آپ کو نوٹس ہے یا کتاب کے اینڈ میں نوٹس اس کو پڑھئیے ٹھیک ہے اللہ صدوہ اللہم لوگ کی تربیو سیکھنا اور سکھانا سان کرے اللہ ہمارے گناہوں کی مذفرت کرے سبحانک اللہم بھی ہم دیکھا شر واللہ الہ الا انتا استغفر وکا واتھو بو الیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے